میرے بھائیوں اور دوستوں انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے جب تک آدمی نفس کے مقابلے میں نہ پڑ جائے اس وقت تک وہ چاہے جس راستے سے چلے خطرے میں ہے چاہے تعلیم کے راستے سے چاہے تبلیغ کے راستے سے چاہے ذکر کے راستے سے چلے پکڑ میں ہے جب تک کہ نفس کے مقابلے میں نہ پڑ جائے نفس کی مطابقت کے ساتھ مسجدیں، مدرسہ، تبلیغ چلانے والے دوزک میں جاتے ہیں تجالت زراز سے بال بچوں کے پالنے سے نفس کے مقابلے میں آ کر کرے تو جنت میں جائے سب سے بڑا دشمن انسان کے دو پہلوں کے درمیان ہے مشورہ دیتا ہے، اپنا حصہ ڈالتا ہے صورت کے اعتبار سے انسان تھوکے میں آ جاتا ہے کیونکہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی چیز ہے زیادہ خطرے میں وہ ہیں جو لگ رہے ہیں اللہ کی چیز میں قرآن پڑھانے میں، تعلیم دینے میں مدرسہ چلانے میں تبلیغ کرنے میں ہم تو دین والے ہیں اس لیے وہ رو دے گا کیسے جو دینی کام کرتا ہے یہ نفس پہ آ جائے تو اس سے زیادہ خطرے میں ہے یہ طبقہ جو زنا کرتا ہے کیونکہ زنا والا رو سکتا ہے توبہ کر سکتا ہے لیکن جو اللہ کی چیز میں نفس سے لگا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی پر ہوں بدتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی اسی لیے حالانکہ کافر کی توبہ قبول ہوتی ہے بدتی عبادت سمجھ کر کرتا ہے وہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا حقیقت میں وہ عبادتیں نہیں ہیں اور وہ سمجھ کر کر رہا ہے اس لیے توبہ کرے گا ہی نہیں وہی تو نہ آبے گی تبلیغ تعلیم ذکر کرنے والوں پر اور ان پر پیسہ خرچ کرنے والوں پر پھر بات سمجھتا ہے کہ اللہ کے واسطے کر رہا ہوں اور کر رہا ہے غیر اللہ کے واسطے اس لیے توبہ نہیں کرے گا نفس کے لیے کر رہا ہے اور سمجھ رہے اللہ کے لیے اندر کے اعتبار سے وہ گناہ گار ہے اور بہار کے اعتبار سے عبادت گزار ہے وہ اپنا پیسہ خرچ کرنے پر رو دے گا رو دے گا نہیں موت کے بعد پکڑ ہوگی کہ تم نے قرآن اس لیے حدیث اس لیے تعلیم اس لیے تبلیغ اس لیے کی تھی عبادت اس لیے کی تھی ایک حدیث میں آیا ہے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک گھر میں گیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پیان کر رہے تھے اسمی نام تھا جب سارا مجمعہ چلا گیا تو میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ مجھے وہ حدیث سنا دو جس کو تم نے کانوں سے سنا ہو اور پوری طرح سمجھا ہو جو تمہیں پوری طرح یاد ہو کہنے لگے ہاں میں ایسی حدیث سناوں گا تجھے پھر فرمایا میں نے اس بھر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ سے سنا حضور صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا کہتے ہی کب کب بھی آگئی اور بھی ہوش ہو گئے میں نے سہالہ دیا افاقہ ہوا فرمایا وہ حدیث سناوں گا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ سے سنی دیکھی بھی ہوش ہو گئے گرنے لگے سہالہ دیا پھر ہو پھر ہوش بعد میں آیا پھر فرمایا کہ میں وہ حدیث سناوں گا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پھر لمبی بھی ہوشی آئی میں نے سینے سے لگا لیا اور دیر بعد ہوش آیا فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ نے ابو حلیرہ سب سے پہلے جو تین آدمی دوزک میں ڈالے جائیں گے تعلیم قرآن پڑھانے والا جہاد کرنے والا شہید اور مال خرچ کرنے والا یہ تین سب سے پہلے اللہ کے سامنے بھلا لیے جائیں گے اللہ کا علم لے کر سونے والے کو نہیں لیا بلکہ اللہ کا علم لے کر سارا دن روزہ رکھنے اور نمازیں پڑھنے والے کو لیا خدا بھلا کر پوچھے گا کتنا عمل کیا عرض کرے گا ساری رات نماز پڑھی قرآن پڑھا دن کو روزے رکھے قرآن پڑھا تحجد میں قرآن پڑھا اور سب آپ کی راضی کرنے کے واسطے کیا اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے سارے فرشتے حشر میں بولیں گے جھوٹ بولتا ہے پھر اللہ فرمائیں گے تو انہیں اس لئے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں گے عابد ہے یہ نفس کا حصہ ہو گیا اب ساری عبادت اس پر آ گئی کہ لوگ اچھا کہیں گے تجھے لوگوں نے اچھا کہہ دیا اب ہم سے کیا لیتا ہے فرمائیں گے کہ لے جاؤ کالی صاحب حافظ صاحب کو دوزک میں فرشتے پیروں سے پکڑیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے ہم نے جان دی تھی کیا کیا ارض کرے گا میں نے یوں محنت کی اور جان دے دی آپ کے واسطے اللہ فرمائیں گے چھوٹ بولتا ہے سارے فرشتے بولیں گے چھوٹ بولتا ہے تو انہیں اس لئے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں یہ نفس ہے اللہ کے سوا کسی اور وجہ سے کرنا یہ نفس ہے مال بڑھ جائے گا لوگ اچھا کہیں اللہ کی رضا کے علاوہ جو ہے وہ نفس ہے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو لے جاؤ دوزک میں پیٹ سے پکڑ کر کسیٹ کر لے جائیں گے دوزک میں اب مال والے کو پکڑا جائے گا پوچھیں گے مال دیا تھا کیا کیا ہٹھ کرے گا آپ کی راہ ہمیں آپ کی رضا کے واسطے مال خرچ کیا اللہ فرمائیں گے چھوٹ بولتا ہے سارے فرشتے شور کریں گے چھوٹ بولتا ہے تو لوگوں سے سکی کہلانے کو خرچ کرتا تھا فرشتے اس کو بھی کسیٹ کر دوزک میں ڈالیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کھٹنے پکڑے اور فرمایا یہ تین آدمی ہوں گے جو سب سے پہلے دوزک میں ڈالے جائیں گے منافق بعد میں ڈالے جائیں گے اور یہ سب سے پہلے ڈالے جائیں گے حضرت مابیہ رضی اللہ تعالیٰ کو جا کر یہ حدیث سنائی تو مابیہ رضی اللہ تعالیٰ اتنا روئے کہ لوگ سمجھے کہ کہیں انتقال نہ ہو جائے روتے روتے یہ آدمی کیا خبر لیا ایسی فرمایا جب کرنے والوں کا یہ ہوا تو نہ کرنے والوں کا کیا ہوگا بے دینوں کو دیندار بنانے کے لئے یہی تین راستے ہیں تعلیم سے عبادت سے تبلیغ سے مال خرچ کرنے کی مدد سے لوگ دین پر چلیں گے جن سے دین پھیلتا تعلیم تبلیغ مال سے دین پھیلاؤ لیکن ان تین کی نیت میں خرابی آگئی کیونکہ دین کا کام کرنے والوں پر ڈھبا آگیا جب اس تعلیم تبلیغ مال پر نفس آگیا تو لوگ دین کی تعلیم پر بچوں کو نہ بھیجیں گے ان کے نفس کی وجہ مسجد میں تعلیم کے حلقے لگے نیت میں آگئی شہرت تو اس سے تو لوگ دین پر نہیں پڑیں گے اب بہار کارمی تعلیم پر کیوں آئے تعلیم کے حلقے کرنے والوں میں شہرت ہیٹس اور نفس آگیا تو بہار کی سورہ سے دین نہیں آئے گا تعلیم سے دین نہیں آتا دین تو اخلاص سے آئے ہے اب اخلاص جب تعلیم دینے والوں جہاد کرنے والوں تبلیغ کرنے والوں علمات خرچ کرنے والوں میں نہ تھا جیسے مردہ جانور سے نسل نہیں چلتی اسی طرح مردہ نمازوں مردہ تعلیم مردہ تبلیغ سے مردہ مال کے خرچ کرنے سے اسلام نہیں چمکے گا بلکہ بازے مال کا خرچ اسلام کو ڈبو دے گا مدرد سے کہ شاید میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دال علم دیوبان نے رکھا تھا کہ حکومت والوں سے پیسہ نہیں لیا جائے گا اخلاص سے جو پیسہ آئے اس سے مدرد سے چلے گا جو سو رہے ہیں وہ کان کھول لو سو تو میں جس رات نین نہیں آئی اور مجھے رات نین نہیں آئی ہم پر غفلہ تاریخ ہے نفس کے مقابلے پر جب کوئی آوے جب کبھی اپنے کو خطرے میں سمجھے گا ابو بکر رضی اللہ اول نمبر پر ہیں یہ ہمیشہ اپنے انسان ہونے پر ہویا کرتے تھے چڑیا کو دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ تو بڑے مزے میں ہے کھاتی ہے پیتی ہے کاش میں چڑیا ہوتا انسان نہ ہوتا کاش میں کسی مومن کے بغل کا بال ہوتا کاش میں اپنے گھر والوں کا جانور ہوتا وہ کھلا کر موٹا گھٹے پھر مہمانوں کے لئے کھٹتے اور کھلا دے اور پھر مہمان پکھانا کر کے مجھے جنگل میں ڈال دے کاش کہ میں جانور ہوتا یہ ابو بکر رضی اللہ نے وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں مٹ با جنت کی خوشکبری دی تھی تنہائی میں اپنی زبان کو ایسا مرود دے کہ امہ رضی اللہ نے دیکھ لیا جیسے زبان کو آگ توڑ کر پھینک دیں گے اس وقت میری چل جاوے اس چلنے پر میں دوزک میں جاؤں گا یا جنت میں یہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس وقت میری عزت ہو جائے تو پھر جاہے جو ہو ہمارے سامنے انجام نہیں ہے عقیدے میں لاکر آخرت لگائی گئی اس لئے سوچیں کہ اس عمل کا آخر میں کیا ہوگا تین دن کے فاقوں پر مسجد میں آکر ابو بکر رضی اللہ وآلہ نو بیٹھے امہ رضی اللہ وآلہ نو ہے اسی واسے حضور صلی اللہ بھی تشریف لائے تو فرمایا میں نے بھی تین دن سے کچھ نہیں کھایا اس لئے نکل کر آیا ہوں دو مرتبہ یہ واقعہ ہوا ایک مرتبہ ابو عیوب انسار رضی اللہ وآلہ نو دوسری مرتبہ ابو الحیسم صحابی رضی اللہ وآلہ نو کے ہاں کے یہ دونوں انسار رزانہ حضور صلی اللہ کے لئے خانہ پکا آتے تھے جب حضور صلی اللہ آتے تھے تب وہ کھاتے آج ابو وکر رضی اللہ وآلہ نو عمہ رضی اللہ وآلہ نو کی خاطر حضور صلی اللہ چلے گئے وہ دوڑ کر آئے اور خجوریں توڑ کر لائے پکری کا بچہ زبا کیا بیوی پیسنے میں لگی آٹھا سالان پکا لیا اب حضور صلی اللہ نے فرمایا ایک دست ترپان پر پانچ چیزیں گوش روٹی کجور کی دو بس میں دیں تو دو تناول فرمایا کل کو قیامت میں اسی کا سوال کیا جائے گا حضور تین دن کے فاقی کے بعد ملا پھر بھی سوال ہوگا فرمایا ہاں سوال ہوگا اسی لئے آخرت کے دن کو عقیدے میں شامل کیا گیا ہر وقت جس طرح اللہ سامنے رکھتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے پیش ہونے کو سامنے رکھنا ابو وقت رضی اللہ تعالی انسان ہونے بہت روئے تقریبا یہی حالات حضرت عمر رضی اللہ تعالی اندر کے ایک تاثر کی گوہ ہے انتقال ہوا حضرت عمر عزت گلنی شروع ہوئی آج تک وہ عزت ویسی نہیں بان سکی نیمدوں کی باڑشیں ہوتی تھی ان کے ہاتھوں ملکوں میں اسلامی زندگی قائم ہوئی شام خستنطنیہ یمن سو فیصد ملکوں میں مسجدوں کا بننا کفر کا ختم ہونا مسجدوں میں تعلیم ذکر کے حل کے جب انتقال کا کی مسجد کا نقشہ حضرت عمر نے چلایا تقوی کی زندگی عطل انصاف خلانہ پلانہ قرآن کی اول نمبر کی زندگی حضرت عمر کے ذریعے چلی جب خود کو خرچ کی ضرورت ہوتی تو بیت المال سے کردہ نہیں لیا عبدال امان بن نوف رضی اللہ سے کہا مجھے ضرورت ہے بیت المال سے نہیں لینے کا اگر عدیگی سے پہلے مر گیا تو گردن میں قیامت کو لٹکا رہے گا فرمایا تیرے جیسے وخیل سے لوں گا جو میری نسلوں سے بھی وصول کر لے جو مججدوں کو مدرسوں کو چلاتے ہیں ذات پر اگر خرچ کیا تو قیامت میں پہنچ ہوگی پیسہ لینے میں اگر اصول توڑے تو پکڑ اور اگر خرچ کرنے میں اصول تو پکڑ ہوگی ذاتی مال پر بھی یہ ہے لیکن اس کا جواب اتنا مشکل نہیں جتنا اس کا مشکل ہے جو اللہ کے لئے ملتا ہے مشک اس کے طولنے ناپنے کی ضرورت ہوئی تاکہ تقسیم کر سکیں فرمایا یوں جی چاہتا ہے کوئی مشک کو ناپ دیتا بیوی جو حسن حسین کی بہنت تھی جس سے نکاح ہی نجات کی خاطر کیا تھا نواسی حضور صلی اللہ کی اس لئے بہت محبت کہنے لگی کہ امیر المومنین میں ناپ دوں گی فرمایا ہاں تو ناپے گی تو انگلی میں لگ جائے گا پھر جاتے ہوئے بالوں کو لگا لے گی تو اس کا جواب اللہ کو کیا دوں گا تو اس سے نہیں نپواؤں گا محلے کی اور عورت کو بلوا کر نپوائیا اتنی احتیاط تھی اللہ کے مال کے استعمال میں اتنی احتیاط ٹوٹا جوتا جبکہ روزانہ لاکوں کہ تم تانگ زندگی گزارتے ہو سب نے بدل لی تم بھی بدلو حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اٹھ کر چلی جا تو مجھے حضور صلی اللہ کے راستے سے بچلانے آئیے ہے ان کے نام بتا جنہوں نے مجھے زندگی بدلنے کو کہا ہے عثمان طلحہ زبیر ساتھ بن ابی وقاص رضوان اللہ مجمعین تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مان نہ جائیں ہمارا نام نہ بتانا نام نہیں بتائے تو فرمایا جا جا کر کہہ دے کہ میرے سامنے ایک سڑک ہے اس پر میں نے حضور صلی اللہ کو چلتے دیکھا اگر میں نے بدل لیا تو کہیں اور پہنچوں گا دنیا سامنے رکھ کر چلنے والا کبھی چل نہیں سکتا مجھے عزت مل جائے تو یہ احمق حضور صلی اللہ کے طریقے پر کیسے چل سکتا ہے آخرت کے تصور والا چل سکتا ہے اسلام ان کی حساب میں پھیلے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سخت گرمی ہو رہی تھی جلتا ریت اڑ رہا تھا ہم باگ میں بیٹھے تھے دیکھا کوئی پردیسی دھوب میں آ رہا ہے جب قریب آیا تو دیکھا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہم بہار نکل نہ سکے ان سے کہا کے اندر آ جائیے فرمایا کہ صدق گاؤنٹ ہو گیا اس کی تلاش میں پھر رہا ہوں اللہ کو کیا جواب دوں گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں غلاموں کو بھیج دیتا ہوں آپ آ جائیے فرمایا کہ اللہ کو غلام جواب نہ دیں گے مجھے جواب دینا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو بات آتی اس پر وہی نازل ہوا کرتی تھی جیسے پردے کی آیت حضرت صلی اللہ کی بیویاں جب اس تنجا جانے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر آواز لگائی کہ حضرت صلی اللہ کی بیویاں ہیں وہ سودا ہے جو لمبی ہے اب حضرت صلی اللہ سے آ کر جب بیویوں نے کہا تو حضرت ایسی زندگی تھی انتقال کے وقت میرے سر کو زمین پر ڈال دو ابن امہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندلی پر رکھ لیا تو چھلا کر کہا زمین پر ڈال دے آنسوں سے زمین کو تر کٹ دیا خون سے بھی زمین رنگین ہو رہی تھی روک کر فرماتے تھے ایک آش کہ مجھے میری ماں نہ جنتی انسان نہ ہوتا اگر اللہ نے میری مغفرت نہ کی تو میرا کیا حل ہوگا اگر پوری دنیا کو فدیہ میں لے کر مجھے نسیعن منصیعہ کٹ دیں مجھے بالکل ختم کٹ دیں میں جنت کا مطالبہ نہیں کرتا مجھے بس ختم کٹ دیں رو رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی تو فرمایا اللہ کو بھی بول دوگے کہ بول دوگے کہ کہا ہاں میں کہوں گا حسن حسین اٹھو گوائی دو کہ حضرت علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمد جنت میں جائے گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اللہ سے کہوں گا اور یوں فرمایا کہ میرے پاس اللہ کے لئے کچھ ہے نہیں جو لے جاؤں بس یہ کہہ دوں گا کہ حضرت علیہ وسلم کے بھائی سے پوچھ لو بڑی ارتیاس سے دنیا سے چلے روتے پیٹتے چلے گئے مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ چار دریئے ہیں دعوت تعلیم ذکر نماز اگر یہ اخلاص پر آمیں اس کے کرنے والوں میں اخلاص ہو تو ان سے اسلام چلے گا یہ جب ہوگا جب یہ چاروں اللہ کے راستے بن جامیں اللہ کا راستہ تو تجارت اور کھڑ کی زندگی بھی بنے گی لیکن ایک ہیں بننے والے ایک ہیں دو دعوت دعوت دارو مل کر چلانا اللہ کا راستہ بنے گا ایک تو ہے بننا اللہ کا راستہ یہ تو پوری زندگی ہے اللہ سے لینے کا راستہ بننا ہے اللہ کو راضی کرنے کا نعمتیں لینے کا مدد لینے کا کامیابی لینے کا راستہ تو انسان کی چوبیس گھنٹے کی زندگی ہے لیکن یہ بنے گی کس سے ایمان سے تعلیم ذکر نماز اس لیے اس کو سب سے پہلے اللہ کا راستہ کہا جاتا ہے یہ علم سے ہی تو ہوگا طریقے بعد میں ہوں گے جہل سے اللہ کا راستہ نہیں بنے گا علم نہیں تو اللہ کا راستہ کھر کی زندگی نہیں بنے گی تبلیغ میں ان چار کاموں کے لیے نکالتے ہیں دعوت تعلیم ذکر نماز کے لیے چلو ان کو محول اللہ کا راستہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں اللہ کا راستہ بنتا تو پھر کوئی بھی اللہ کا راستہ نہ بنے گا تبلیغ کے اصول آگئے سمجھ کہ ساری زندگی حضور صلی اللہ آگئی جس طرح چاہا پیسہ لے لیا دے دیا مدرسہ چلانے لگے جیسے چاہے زندگی چلالی ارے احمق اگر تجھے کچھ علم آگیا تو یہ کیسے سمجھ لیں کہ ساری زندگی آگئی معاشرہ دی اللہ کا راستہ بنے گی اگر اللہ کا راستہ نہیں ہے تو وہ نفس کا راستہ ہے جو علم نماز تبلیغ پیسے کا خرچ اللہ کا راستہ نہیں ہے تو وہ نفس کا راستہ ہے حضرت جی کھڑے ہو گئے سب سے پہلے نفس و شیطان مل کر ان عملوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں دعوت تعلیم ذکر نماز مکتبوں میں پڑھانا یہ جو بولی زندگی کو اللہ کا راستہ بنانے والی چیزیں ہیں نفس کی کوشش ہے کہ ان کو اللہ کا راستہ بننے نہ دو تبلیغ میں لگ جب کچھ چلنے لگے تو نفس کی کوشش یہ ہے کہ یہ تعلیم میں نہ بیٹھے نفس کہے گا کہ ہم تو نظام والے ہیں ان عملوں سے ہٹا کر لے جاوے گا تعلیم کے ذریعہ اللہ کا راستہ بنتا ہے تو نفس اسی سے ہٹا وے گا ان تعلیم تبلیغ والوں کو انتظام کر لیں یہ ذکر کر لیں یہ انتظام نفس کا راستہ بھی بنے گا اگر تعلیم اللہ کا راستہ بن گئی تو یہ انتظام بھی بنے گا لوگوں کو کھلانا پھلانا بھی بن جاوے گا دعوت تعلیم پر اور نماز اگر اللہ کا راستہ بن گئی تو انتظام بھی راستہ بنے گا انتظام والے تعلیم میں نہیں بیٹھتے ذکر میں نہیں بیٹھتے لکڑی لینے کے لئے بھاگا جا رہا ہے جب وہ عمل ہی چھوڑ دی ہے جس سے یہ اللہ کا راستہ بنتا تو یہ انتظام تو ہوتل والے سیاست والے سب کرتے ہیں اسی دوران ایک پرانے بغیر اجازت کے چل دیے تو حضر جی بہت نراز ہوئے فرمایا پوچھ کر جا اور بہت ہی غصے میں فرمایا کہ بغیر اجازت جانا منافق کی نشانی ہے اللہ کا راستہ تو اللہ کی رازی کرنے کا نام ہے اب جس تعلیم میں نفس کے خلاف باتیں آئیں گی جب وہ نہ رہا تو اب نفس کا راستہ بنا کر رہے گا کوئی طاقت اس کو اللہ کا راستہ نہیں بنائے کام میں لگ جائے تو مفہوم بدل دے اگر نفس نے مفہوم بدل دیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز کام بن گئی تو خدمتوں کو کون اللہ کا راستہ بنائے گا تعلیم سے ریا کا نقصان چاہے وہ چائے پکانے میں نفس کا کام کریں گے نفس کے ساتھ قرآن پڑھ کر بھی تبلیغ کر کے بھی بیوی بچوں کی صحبت تک اور بچوں کو پیار کر اللہ کا راستہ بنتا ہے اور یہ نفس سے بھی ہوتا